بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سکوڑنس سکوڑوئے ہر تاپک ہے رویت وست وکسینیا گرمینس ٹی ٹی سائم کیونکہ یہ دابط نمبر ہے اس لیے جائیں اس کو دو حصوں میں پڑھا جائے گا تو پہلا حصہ جائیں جو آٹس اور دوسرا حصہ کال دینا وہ آپ کو پڑھا جائے گا تو بیٹ وست کے بسیکلی یہ ہیں وہ پانچ سپورس اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں تو ان پانچ سپورس کو ہم یوریڈو سپور دوسرا کو ہم ٹیلیو سپور تیسرہ ہے بوسیڈیو سپور چوتھرہ اس کا ہے پکنیو سپور اور پانچ میں اس کا ہے ایشیو سپورس تو یہ جہاں وہ ویڈ پلانٹ کے اونپر فسٹ اس کا اٹیک ہوتا ہے اور اس میں ویڈ ہے پارلے ہیں جس کو جو کہتے ہیں یا رائے جائے ان کے اونپر اور تقریباً جائے ہیں وہ جب یہ اس کا اٹیک ہوتا ہے تو پیس فیسر تک جائے ہیں لیں پرکنیو سپورس سپورس جس میں بے مارکنیو سپورس یعنی ایر کے اندر ہوگا اور جو سکورٹ پکنیو سکورٹ اور ایشیو سکورٹ یہ ہیں بربیرس پلانٹ پارلے پلانٹ کے اوپر پایا جاتا ہے تو ایشیو سکورٹ جہاں وہ رون شیپ کا ہوگا پرگیر سکراک کے ہوگا لیکن اس کے اندر دو نیوکلس پایا جائے گا یونی سیلر ہوگا دو نیوکلس ہوگے وہ ہیں میر پلانٹ پر اٹیک کرے گا تو اس کو ہم تحصedنے دیچریو The diecherotic mycelium of Paxenia gramenus repercussions by spor Wardation The Spore produced are of two points the lido spore and the theelio spore They are produced near the surface of the whole tissue when mature they break through an cirrhosis پورائی ام找 اب پورائی طریق کی stretchر ہوگی یہ Epidermus کو break کر گی تو پہلی سٹیج اسکم یوریڈیا سٹیج یا یوریڈینیل سٹیج کہتے ہیں تو یہاں پر جہمو دائی کرارٹک مایسیلیم جہم یہ جو بہت زیادہ قدار میں پیدا ہوں گے تو ان کے اوپر جہمو سپور جہمو نکلیں گے جو کہ سٹاک ہوں گے ان کے سٹاک سٹاک کے اوپر جہمو سلندر سٹاک لائک کے ہم یہ ج Hersٹاک اور نکلیں گے کنکو میں تینکک کنی ہے طوäng میں تینک کونن کریں جہمو سٹاک سٹاک کام کا سٹاک اور ایویڈوسور مجlei سٹاک جہمو سٹاک۔ بینکو لایڈیا ، حانہِ اور ایویڈینی والک سٹاک سٹاک سرک کو بیلی انفع کا مارک سٹاک یہ خار واییڈین لکس جہم домس ہے تر сыکر کام کریں اپ جہیں گے جما نکلیں گے lottery ویادی وبین السٹاک شرک آمنی ، vir weekend جس کو سورائی کہتے ہیں تو اس میں ساتھ ہم لیدہ ایک سپور یہ کہ ایک سکار کے اوپر ہے اور اوول یا گلوپ شیپ کے اور اس کے اندر دو نیوکلس پا جاتے ہیں اس لیے ہم اس کو دائی کریو اس کی مایسیلن کو دائی کریوٹک مایسیلیا کا نام دیں گے تو دی بائی نیوکلیٹ یرودو سپور سنکشن ایز اکونیڈیا اینڈ آنکیپیبل آف جرمینیشن ایز سون دیار پر ہوگی یعنی یوں ہی یہ پیدا ہو جائیں گے نیکس جہاں وہ ویڈ پلانٹ کو اٹیک کریں گے کیونکہ یہ اس کا سیزن جہاں وہ ارلی آف ڈی مارچ تو دی آر کیریڈ ان دی ائر ٹو ہیلڈی ویڈ پلانٹ ویچ دی انفیکٹ ایمیٹیٹ اس کے بعد جب سیزن جہاں اس کا ختم ہو جائے گا تو وہاں پر دوسری سپیج آجائے دیگی جس کو ہم پیلیل سپیج کہتے ہیں یہ یعنی بلیک یا ڈارک رون شیف اس کی ہوگی اور اس کے ایک سیل تھا تو اب دو سیل سٹاک اس کے ساتھ بھی ہوگا دو سیل جہاں پر جہاں وہ آپ کو آپ سنگل نیوکلس سے نظر آرہا ہے جو کہ ڈیپ لائیڈ ہے یعنی دونوں نیوکلس فیوز ہوگئے فیوز ہونے کے جس کو ہم کیریو گئے 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 کہ late in the growing season another kind of spore begin to develop from the uridia and the uridios spore it is the tulidios spore the tulidios spores are at first developed among the uridios spore uridios spore in the same source they are dark brown or black color تو یہ جہاں وہ پھر اس کے باد کیا ہوگا کہ ڈی سورائی are called the tulidios spore the tulidios spore and the tulidios spore exert drasher on the underlying epidermis which is at first lifted but finally wrapped the black tulidios spore are exposed the tulidios spore جہاں وہ black یا dark brown اس color کے ہوں گے stark اور two cells spindle shape structure slightly constructed at the septum تو یہ جہاں اس کے درمیان septum ہوگا دو سیلز ہوگئے اور ہر سیلز کے اندر جہاں وہ دونوں نوکلوز جہاں وہ اونپر والے کے اندر بھی دو نوکلوز تھے نیچے والے بھی دونوں آپس کے اندر تیری ہو گئے میڈی وجہ سے ڈیپ لائٹ سٹر کے اکتیار اور یہ جہاں وہ جب سیزن جہاں گروئنگ ختم ہو جائے گا ہاررسٹنگ کا ٹائم آئے گا after the ہاررسٹنگ پیریاد میچورٹی لیٹو سپور ریمین ڈالگی اور سٹا سٹبل یعنی جتنے بھی اس کے گندم کے خیت کے حصے پڑے ہوں گے ان کی اوپر جائے گا یہ خبیدہ یعنی سو جائے گا جب تک ان کو نیا آلٹرنیت تولیت پیریاد زورت کی تلعش مجھے اور نیا سپور بننگا جس کو ہم کہتے ہیں بسیدیو سپور یعنی سرواییو یعنی سرواییو یون دی سیرہ سویرہ 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 After the resting period تلیتو سپور جرمیرے if the conditions are favorable the condition favorable for the germination or high atmosphère humidity presence of moisture and freezing condition prior to germination the تلیتو سپور terminate to give rise to the procedure state in the life cycle of vaccine تو یہ آگے جائے ہوں ہم procedure state کو دیکھتی ہیں تو procedure state کو پڑھنے سے پہلے ہم دیکھتی ہیں کہ اس کی چار ڈائیگرامز رہی ہوئی ہیں جس میں A, B, C اور D ہیں تو A کے اندر وہی condition جب نے uridus 4 کے اندر پڑھی تھی لیکن uridus 4 1 cell تھا اور یہ 2 cell ہے تو ایک اس کے اندر plus nucleus ہے اور ایک اس کا minus nucleus ہے تو B کے اندر دونوں آپس کے اندر جائے ہوئی ہیں تو fuse ہو گیا جس کو ہم نے kerio damage تو یہ جو ہے یہ stage ہے اس کو ہم کریں گے probeserium یا hypobeserium اس کے بعد C میں دیکھیں تو یہاں پر جہاں وہ ہر cell کے اندر ایک tube نکر رہی ہے جس کو ہم epibeserium یا meta تو اسی کے اوپر دو پلاس اور دو minus کے رشان ہیں تو یہی سے ایک stigmata which beard the besedius 4 so besedius 4 stigmata stays الاغیدام after the resting period and under favorite condition the to �� to produce the besedius stage in the life set. The characteristic structure of this stage are the basidia and basidio spores. یہ تینوں ٹائپ آپ کو بتائیں کہ جس کے اندر probasidium یا hypobasidium اور epibasidium اور metabasidium اور stigmata جس کے اندر جہاں وہ basidio spores ہو گئے. تو یہ basidio spores جہاں جی بنیں گے یہ سنگل سیٹ ہوں گے اس کے اندر ایک نیوکللز ہو جائے گے اور یہ نیوکللز جہاں اب یہ کنڈیشن جہاں وہ دیکھیں گے کہ دی فری اپ ایک نیوکللز جہاں وہ دیکھیں گے کہ دی فری اپ ایک نیوکللز جہاں جہاں وہ ایک نیوکللز جہاں to form a basidio spore. In the mean while the applied nucleus from each epibasidial cell passes up its respective stigma into the developing basidio spores. اور جب یہ سیزن جہاں وہ end ہو جائے گا دو پلس اور دو مینس ہو جائیں گے تو اب یہ discharge ہو گئے. when mature the basidio spore are discharged by water droplet method or spore drop mechanism with the force into the air they are carried by wind to the leaves of the alternate host barbaric which they incite. یعنی اب یہ barbarous plant جہاں اس کے اون پر جہاں وہ اپنے آپ کو جہاں adjust کریں گے اور جب ان کو availability لیکن یہ چند دن تک آپ نے آپ کو قیم رکھیں گے اگر کچھ دن تک ان کو barbarous plant نہیں ملے گا تو یہ perish تو جائیں گے یعنی ختم ہو جائیں گے the basidio spore remains viable only for a few days they cannot bring about infection of weed and dust perils if the suitable یعنی alternate host barbarous جو کہ weed plant پر یہ attack نہیں کریں گے اب یہ جو attack کریں گے ان کا جہاں وہ اصل میں barbarous plants ہیں تو barbarous plant مل جائے گا تو آپ نے آپ کو survive کریں گے اگر نہیں کریں گے تو یہ destroy کر دیں گے تو اس لئے کہ کار سے جو پہلا life cycle جہاں وہ weed plant پر وہ یہاں پر مکمل ہو جائے گا thank you تک Medicine تک کم